گھر بناتے وقت کچھ ایسی گلتیاں ہو جاتی ہیں کہ آپ کا گھر رہنے کے قابل نہیں رہتا وہ ایسی کونسی گلتیاں ہوتی ہیں جو آپ کے بڑے سے بڑے گھر کو بھی خراب کر دیتی ہیں جو پوری زندگی آپ کو پشتانے کے سوا کچھ نہیں ملتا تو کچھ ایسی گلتیاں ہوتی ہیں تو کچھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب چینل مستری صوبان شیئر امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست پھیلیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشی رکھیں پہلی گلتی کونسی گلتی ہے تو جب بھی آپ گھر بنائیں جس بھی گلی میں گھر بنا رہے ہیں یا کوئی مینڈ روڈ کے سیڈ میں گھر بنا رہے ہیں تو آپ کو کتنی اوچائی پر گھر کا جو پلد بھیم ہے رکھنا چاہیے یعنی جو آپ کا فرش لگے مینڈ روڈ سے یا جس گلی میں آپ کا گھر ہے اس فرش سے کتنا اوپر لگی تو دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جس گلی میں آپ گھر بنا رہے ہیں اس فرش سے لے کر اوپر آپ تین فٹ اوپر پلند بھیم رکھیں یعنی اس فرش سے لے کر آپ کا جو گھر کا فرش ہو وہ تین فٹ اوپر ہو اس سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے اس سے ایک تو جب بھی بارش ہوگی تو جو آپ کے گھر کا پانی ہوگا سہن کا پانی ہوگا شت کا پانی ہوگا آسانی سے باہر بہ جائے گا کسی نالے میں چلا جائے گا اور دوسرا آپ کے گھر کو سیم سے جو خطرہ ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے اور تیسرا جو سیرے لینے بشائی جاتے ہیں جو پائپ بشائی جاتے ہیں وہ آپ جب بشائیں گے تو وہ مین نالے سے کم سے کم دو دھائی فٹ اوپر وہ جب آپ کے پائپ بھونگے تو کبھی پوری زندگی میں وہ آپ کے پائپ کبھی بند نہیں ہوں گے تو آپ نے تین فٹ اپنے گھر کو مین روڈ یا جو مین گلی جس گلی آپ کا گھر ہے اوپر رکھنا ہے اور دوسری گلتی کیا کرتے ہیں آج کل کولم کا دور چل رہا ہے ہر کوئی پلن لگا رہا ہے دو روم کوئی بنا رہا ہے تو کیا کرتا ہے کہ ایک روم کو چار کولم دیتا ہے چار کولم دے کر پلن تبھیم لگا رہا ہے پھر اوپر چنائی کرتا ہے یعنی نیچے آپ کا جو بنیاد ہے آٹھ فٹ ہے تو صرف چار کولم کھڑا کر کے اس پر پلن تبھیم لگا کر اوپر چنائی کرتا ہے اس کی سائیڈوں میں چنائی نہیں کرتا ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے اگر آپ کا چودہ بھائی چودہ کا روم ہے آپ نے چار کولم دیئے تو آپ یاد رکھیں کہ اس کی پوری دیوار نہ بھی بنے لیکن کولمز کے بیچ میں ایک آپ نے اینٹوں کا مضبوط پلر دینا ہے جو اٹھارہ بھائی اٹھارہ بھائی 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 فٹ کا ہو یہ کولم چار کولم آپ نے برابر کرنے ہیں لیول کرنے ہیں اگر اس کو چار کولم اینٹوں کے دینے ہیں یعنی جو اسپیس بنا چودہ فٹ کا اسپیس ہے تو اس کے بیچ میں ایک آپ نے اینٹوں کا کولم دینا ہے یہ ساری سطح برابر کر کے پھر آپ نے پلند بیم لگانا ہے پلند بیم کے اوپر آپ نے چنائی کرنی ہے ایک دیوار جو آپ کی حد کی دیوار ہوتی ہے جو سائیڈوں میں آتی ہے وہ تو الویڈی آتی ہے لیکن جو بیچ میں ہم کولم کا کام کرتے ہیں تو اکثر ہم دیواریں نہیں بناتے وہ کولم دیتے ہیں لیکن کولم دیں کولم کے کوئے کے بیچ میں سپورٹ لازمی دیں تاکہ پوری زندگی آپ کے گھر میں درارے نہ آئے گھر میں کوئی مسئلہ نہ آئے تو اکثر ہم نے دیکھے ہیں بہت سارے کولم کے گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں اس کے ٹوٹنے کا سبب یہی ہوتا ہے کہ بس سائیڈوں میں دیوار دیتے ہیں تاکہ مٹی کو روکا جا سکے اور بیچ میں بس ایک کولم اس سائیڈ پر ایک کولم ایک روم کو چار کولم لگ گئے جان چھوٹ گئے بس اوپر پلنز بھیم لگایا چنائی ہو گئی تو میں کہتا ہوں کہ چودہ فٹ کی لیند بڑی لیند ہے تو اگر چودہ فٹ کو تقسیم کرے دو میں تو سات فٹ پر جب آپ انتوں کا کولم پیسے بچائیں آج کل سریعہ مہنگا ہے سیمنٹ ریٹ بجری مہنگی ہے تو آج کل آپ کو پیسے بھی بچانے ہیں انٹیں بچانے ہیں تو آپ نے چودہ فٹ کی لیند میں بیچ میں آپ نے انٹوں کا بائیس بائی بائیس کا کولم دیں بہترین دیں اشیر طریقے سے دیں خدا ہی کر کے دیں تو میں کہتا ہوں کیوں کہ چودہ فٹ کا کولم وزن کو برداشت کرتا رہے گا لیکن بیس دس سال بیس سال تک وہ مضبوط رہے گا ہر چیز کا ایک میار ہوتا ہے بیس سال کے بعد اس کی طاقت میں کم ہی آئے گی جس طرح انسانوں میں آتی ہے پھر وہی کولم وہی پلند بیم اتنی طاقت میں نہیں ہوگا اور ٹوٹنے کے خطرے بڑھ جاتے ہیں جب ٹوٹنے کے خطرے بڑھ جاتے ہیں تو اس کے جو بیچ میں ہم سپورٹ دیتے ہیں تو وہ بہترین ہے اگر پورے ہی گھر کی بنیادوگی چنہ ہی کریں گے تو بہت خطیاں زیادہ ہو جائے گا تو اس لئے ایک کولم بھی اس کو جو سائیڈ بیچ میں دیں گے تو وہ بھی آپ کے ساری دیواروں کا کام کرے گا تو آپ نے یہ کیا لازمی کرنا ہے کہ صرف چار کولم پر پورا کا پورا گھر نہیں کھٹھا کرنا تو اس کو بیچ میں اگر آپ سپورٹ دیں گے تو وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا تو میں یہ شوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینڈ کو ضرور سبسکرائب کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے بناتا ہوں اللہ حافظ